حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں ہم اپنی زندگی کی بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کے ایک دن ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بعض اوقات آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں دوسرے لوگ اسی سے بیزار ہوتے ہیں جب آپ اپنا پسندیدہ کام نہ کر سکیں تو آپ کو مجبوری میں ناپسندیدہ کام کرنا پڑتا ہے دن کو رات اور سورج کو چاند کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں ان کے لئے دنیا کی رنگینی بیمانی ہے دنیا میں بے شمار خوبصورتی ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے کچھ لوگ زندگی سے اتنے مایوس ہیں کہ انہیں امید کی کوئی کرن خوش نہیں کرتی ہر شخص اپنی خواہشات کا گلام ہے دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کریں دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے اس نے لوگوں کو اپنے سہر میں جکل رکھا ہے خوش نصیب لوگ ہمیشہ خوش نصیب رہتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے اسے سو کر ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں لوگوں سے کلام فرمایا کہ ایسا مجرم جس پر جرم ثابت نہ ہو کانون کی نظر میں بے گناہ لوگوں کے اندازے گفتگو سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا کہ دوستوں سے بحث نہ کریں اس سے دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے جو قوم اللہ کے احکامات کو بھلا دے بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے ہمیں چیزوں اور لوگوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائیں